نوہ سکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات جس جگہ اس کا قتل ہونا تھا وہاں تک وہ خود ہی پیدل چل کر گئی حالانکہ اسے وہاں اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا تھا لیکن قاتل سے ملنا بھی ضروری تھا نوی ممبئی کی بیس سال کی یس شری کے قتل کے معاملے میں پولیس نے کئی سنسنی خیز خلاصے کیا ہے پولیس کے مطابق وہ دعوت شیخ ہی تھا جس نے فون کر یس شری کو بلائے تھا حالانکہ یس شری نے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپا لی تھی پہلے رہسمیں طریقے سے لڑکی کا گائب ہو جانا پھر چوبیس گھنٹے کے اندر گھر سے ہی کچھ دوری پر لڑکی کی شت وشت لاش کا مل اور پھر تین دن گزرتے گزرتے سی سی ٹی وی کیمروں میں موت سے پہلے لڑکی کی کچھ رہسمی تصویروں کا غیت ہو اسی کیمرے میں لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک انجان شخص کا نظر آنے مہاراشتر کے نوی ممبئی میں ہوئی بیس سال کی یششش شندے کے قتل کی اس واردات کے پیچھے ایسی عجیب اور چونکانے والی کہانی سامنے آئے گی یہ خود پولیس والوں نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن اب جب پولیس نے اس ماملے کا کھلاسہ کر دیا ہے تو نہ صرف پورن کی رہنے والی یششش کی موت کی اصلی وجہ سامنے آ گئی ہے بلکہ یہ بھی کلیر ہو گیا ہے کہ دنیا والوں کی نظروں سے بچتے بچاتے ایک سیکرٹ ریلیشنشپ میں رہنے کا فیصلہ ہی یا ششش کی زندگی پر بھاری پڑھتے اس کا قتل کوئی اور نہیں بلکہ وہی سیکرٹ لف تھا جس پر وہ گھر والوں سے یا پھر شاید خود سے بھی زیادہ یقین کر دی تھی ایک کمپنی میں ڈاٹا انٹری آپریٹر کے طور پر کام کرنے والی یششش کی پچیس جولائی کو اپنے گھر سے غیب ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے کسی دوست سے ملنے جانے کی بات کہہ کر نکلی تھی لیکن اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا گھر والوں نے اس کی گھمشدگی کی ریپورٹ لیکن اس سے پہلے کہ پولیس یا گھر والے اسے زندہ ٹھونڈ پاتے اورن کے ہی کوٹنا کا علاقے کے ایک پیٹرول پمپ کے پاس اس کی لاش ملا اس کی لاش پر چاکووں سے وار کیے جانے کے کئی نشان اور ساتھی لڑکی کے چہرے اور پرائیویٹ پارٹ کو بھی قاتل نے بری طرح سے بگاڑ دیا حالاکہ ماملے کی جانچ کر رہی ارن پولیس اور نوی ممبئی کرائیم برانچ کو پہلے ہی دن سے اس ماملے میں لڑکی کے ایک پرانے دوس داؤد شیخ پر شک اور جب سی سی ٹی وی کی تصویروں میں یہ ساف ہو گیا کہ اس روز موقع وعدات پر داؤد شیخی لڑکی کے پیچھے پیچھے گیا تھا تو کہانی بھی کافی حد تک ساف ہو گیا لڑکی کا کال ریٹیل ریکارڈ بھی اس کے اور داؤد کے بیچ ہو رہی باتچیت کی تصدیق کر رہا تھا اور جیسا کی اکثر جن کے ماملوں میں ہوتا ہے اس وعدات کے بعد ہی داؤد نوی مومبئی سے غیب ہو چکا تھا ایسے میں نوی مومبئی پولیس نے کرناٹک پولیس سے رابطہ قائم کیا اور آخر کار گلبرگا کے رہنے والے داؤد کو اس کے گھر کے پاس سہی دھر دم ہو جائے گرفت میں آنے کے بعد داؤد نے یششری شندے کا قتل کرنے کی بات تو قبول کر دی لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے قتل کو لے کر جو وجہ بتائی وہ عجیب تھی حیران کرنے باتے یششری اور داؤد ایک دوسرے کو اسکول کے دنوں سے ہی جھاندے تھے دونوں ریلیشن میں تھے لیکن بیچ میں ریلیشن میں درار آ گئی اپنی بیٹی کا یون شوشن کرنے کے الزام میں یششری کے گھر والوں نے داؤد کو پاکسو ایکٹ کی دھاراؤں کے تحت گرفتار کروا کر جیل بھیجوا دیا تھا جیل میں رہنے کے دوران کچھ دنوں تک تو یششری سے اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا لیکن باہر آنے کے بعد پھر سے اس کی لڑکی سے بات ہونے تھے لیکن اس کے بعد جب داؤد نے اپنے حساب سے اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو معاملہ بھی کرنے اصل میں داؤد یششری کو اپنے ساتھ اپنے ہوم سٹیک یعنی کرناٹک کے بینگلورو لے جانا چاہتا تھا لیکن یششری اس کے لیے تیار نہیں تھی اور داؤد اکثر اپنی بات منوانے کے لیے اسے بلیک میل کیا کرتا تھا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ لڑکی ڈیسز جو اس کے ساتھ بینگلور جائے ڈیسز کے لیے لڑکی منہ کر رہے تھے اس نے سب اتنا ہی بتایا کہ میں اسے بول رہا تھا میرے ساتھ بینگلور چلو اور ڈیسز کے لیے وہ راجی نہیں تھی اتنے اس نے بھی لوگ بتایا اگلسٹیج جان پیچان کا تھا ڈیسز کی دوہزار سکول میں بھی یہ پڑھنے کے لیے تھا بعد میں اس کی پڑھائی چھوڑ گئی لڑکی نے آگے پڑھائی شروع کی پھر بھی اس نے اس سے کونٹرٹ بنایا رکھنے کی کوشش کی جس کے تحت بس بس میں اسے ملنے آتا تھا اس نے جب لڑکی منہ کرتی تھی تو وہ اس کے دھنکیا دیتا تھا داؤد کے پاس یششی کی کچھ پرانی پرائیویٹ تصویریں تھیں جنہیں اکثر سوشل میڈیا پر ڈال دینے کی دھنکی دے کر وہ یششی کو بلیک میل کرتا تھا اس واردات سے پہلے بھی داؤد نے اسے خود سے ملنے کے لیے بلائے تھا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور تب داؤد نے وہی ہتکنڈا اپنائے اس نے اپنی اور یششی کی کچھ پرانی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دی جس کے بعد یششی نے پریشان ہو کر داؤد سے بات کی اور اسے تصویریں ڈیلیٹ کرنے کو کہا داؤد نے کہا کہ وہ ایک ہی شرط پر یہ تصویریں ڈیلیٹ کرے گا اگر وہ اس سے ملنے آ جائے اس پر یششی اسے ملنے کے لیے رازی ہو گئے اور داؤد نے سوشل میڈیا سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی دنکیا دیتا تھا تمہارے کچھ فوٹوز میں اسے وائرل کر دوں گا ابھی جب لڑکی اسے پکچیس تارک کو چوبیس تارک کو پہلے اسے ملی پھر اس نے پکچیس تارک کو بولایا جس دن کی کٹنا ہے اس دن جانے کے لیے جب رازی نہیں تھی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے کچھ فوٹوز بھی اپلوڈ کیے اس پیس بک پر جو بعد میں لڑکی ملنے جانے کے بعد ڈیسیس ملنے جانے کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیا تہ پروگرام کے مطابق پچیس جولائی کو وہ دفتر کے لیے نکلی لیکن چکی اسے داؤد سے ملنے جانا تھا اس نے آفیس میں ہافٹے لے لیا اس کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر بھی گئی اور پھر وہاں سے داؤد کی بتائی ہوئی جگہ یعنی کوٹناکا کی طرف نکل لیکن یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت اسے نہیں پتا تھا کہ داؤد پہلے ہی اس کا قتل کرنے کی تیاری کیے بیٹھا کوٹناکا پہنچتے ہی دونوں کے بیچ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر کہا سنی ہوگا داؤد اسے اپنے ساتھ وینگ نروت چلنے کو کہنے لگا لیکن یششری اس کے لیے تیار نہیں تھا وہ چاہتی تھی کہ داؤد اس کی دصویریں صرف سوشل میڈیا سے ہی نہیں بلکہ اپنے موبائل فون سے بھی ڈیلیٹ کر دی اور داؤد اس کے لیے تیار نہیں تھا یششری نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن پہلے سے ہی اپنے ساتھ چاکو لے کر پہنچے داؤد نے یششری پر اچانک ہی چاکووں سے تابر توڑ بار کرنا شروع کرنیا اور اس کی جان لے اور جب اس کے بعد بھی اس کا من نہیں بھرا تو اس نے اس کے نیجی انگوں کو بھی بری طرح سے زہمی کیا اور وہاں سے بھاگ لے چووویس تاریک کو ایکویسٹ کے بولنے کے حساب سے وہ ہافڈے لے کے اسے ملی ہے جوی نگر ریلوٹیشن کے قریب تری اور پچیس تاریک کو بھی اس نے اسے ملنے کے لیے بھلایا لڑکی اس دن جانے کے لیے رازی نہیں تھی بات اس نے جو میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ اس نے دمکی دیکی میں فوٹو اپلیڈ کر دوں گا جو اس نے فیس بک پہ اپلیڈ کر کے بعد میں ڈیلیٹ کیا ہے تو اس کے ورے سے لڑکی اسے ملنے بھی گئی اپلیڈ کرنے کے ساتھ ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا اور اسی وجہ سے اس نے فراری کاٹنے کے لیے اپنے ایک دوست سے کچھ روپے ادھار بھی ادھر جب یششی کی لاش ملی تو پولیس نے ماملے کی تفتیش شروع کر گیا اور جلد ہی داؤد کا سچ سامنے آ گیا اب پولیس نے داؤد کی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ یششی کے موبائل فون کی کال ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی بھی شروعات کر گیا اس سلسلے میں ایک اور لڑکے کا نام بھی سامنے آیا محسین اصل میں محسین داؤد کا ہی ایک دوست ہے جس سے یششی کے موبائل فون پر کئی کال سوئے تھے اور یششی نے بھی اسے کال کیے تھے ایسے میں محسین بھی پولیس کی رڈار پر آ گیا شک پیدا ہو گیا کہ کہیں محسین بھی تو اس قتل میں شامل نہیں ہے یا پھر یہ ماملہ کہیں لف ٹرائنگل کا تو نہیں ہے لیکن پھر تفتیش میں یہ ساپ ہوا کہ جب جب داؤد اور یششی میں لڑائی ہوتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بلوک کر دیتے تھے تو پھر ان کی باتشیت محسین کے فون سے ہی ہوا کر دیتے تھے محسین داؤد کا دوست تھا جس کے موبائل سے اس نے اس سے پہلے ڈیسز سے کانٹیٹ کیا ہے جس کے وجہ سے جب بھی ان میں جھگڑے ہوتے تھے ایک دوسرے کو بلوک ان بلوک کرتے تھے اس دوران محسین کے تھوڑ بھی بات ہوتی تھی بڑھ اس میں محسین کا ٹرائنگل ہے یا اور کچھ چیزیں یہ ابھی تک ہمارے انیویسٹریشن میں سامنے آئیو نہیں ہے داؤد کو آخرکار پولیس نے گرفتار کرے لیا اس کے ساتھ ہی داؤد نے اپنا جرم بھی قبول لیا داؤد نے یہ مان لیا کہ 25 جولائی کو اس نے یششری شندے کی ہرتیا کی تھی یششری شندے اور داؤد شیخ دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور تب ہی سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سمپرک میں تھے 2019 میں داؤد پر پاکسو کے تحت ماملہ درج کیا گیا جس کے بعد دیڑ مہینے بعد اسے زمانت ملی اور وہ بینگلور چلا گیا لیکن وہاں جانے کے بعد بھی اس نے یششری سے سمپرک بنائے رکھا یششری جب داؤد کو بلوک کر دیتی تو وہ اپنے دوست محسین کے فون سے یششری کو فون کرتا اور سمپرک کرنے کی کوشش کرتا داؤد لگا تار یششری شندے پر شادی کے لیے دباؤ بنا رہا تھا لیکن یششری شندے اس سے صاف انکار کر رہی تھی 25 جولائی کے پہلے داؤد نے یششری سے سمپرک کیا اور ایک بار ملنے کی زد کی یششری جب ملنے کے لیے منع کرتی تو داؤد اسے اس کے فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دیتا تھا جس کے بعد دباؤ کے کارن یششری شندے کو داؤد سے ملنا ہی پڑتا تھا پولیس نے داؤد کو عدالت میں پیش کر اسے ریمان پر لیا تاکہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ کیا اس نے یہ قتل صرف ایک انکار پر ہی کر ڈالا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ دی پولیس قتل کی سادش اور قتل سے پہلے اس کے دماغ میں چل رہی باتوں کو بھی سمجھنا چاہتی ہے ایسا ہے کہ جب وہ بیل پر رہا ہوا اس کے بعد اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ایسا ہے اس کا بولنا ہے جس پہ اس کا پیر فیکچر ہو گیا اس کے سر کو لگ گیا اور وہ ایک دم بیڈ ریڈن تھا پھر اس کا کمیونکیشن بھی اس کے ساتھ تھا نہیں بیچ میں بٹ جب وہ اسے بڑا ہوش آیا اس نے پھر سے اپنا موبائلوں سے ملا اور اس کا جو دوست ہے اس کے مادیم سے اس کا سمپرک ہوا تو اس کے بعد پھر سے اس نے بات کرنے کی کوشش اس لڑکی سے کی ہے جس کے تیہت وہ بچ میں ایک دو بار ملنے یہاں پہ آیا ہے ایسے وہ اس نے بولا ہے جس کی پوشٹی ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے اور ملنے آنے کے بعد پھر سے جب انسیلنٹ ہوئا اس دن وہ تیہیس طریق کو اس کا بولنے کیوں اس کو تیہیس طریق کو آیا چوبیس کو بھی ملا اور پٹیس کو حتیہ کو انجام دیا گیا چھ سال پہلے دعوت شیخ پوکسو ایکٹ کے تحت جیل گیا تھا اس کے جیل جانے کے بعد یہ شریع کے گھر والے اسے بھول چکے تھے لیکن بعد میں دعوت سزا پوری کر جیل سے رہا ہو گیا اس کی رہائی کی خبر تب بھی یہ شریع کے گھر والوں کو نہیں لگی لیکن یہ شریع اس کی رہائی کی بات جانتی تھی کیونکہ دونوں کے بیچ اکثر فون پر بات چیت ہوا کرتی تھی ممبئی کے قریب ارن تعلقہ کی رہنے والی بیس سال کی ایک لڑکی یششری شندے اچانک اپنے گھر سے گائب ہو گئے گرووار پچیس جولائی کی صوبہ وہ کسی فرینڈ سے ملنے جانے کی بات کہہ کر گھر سے نکلی تھی لیکن شام ہو جانے پر بھی وہ گھر نہیں لگے اوپر سے اس کا موبائل فون بھی سوچٹ آف ہو گئے ایسے میں پریشان گھر والوں نے پہلے اپنے طور پر یششری کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی اس کے دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنے ناتے رشتہ داروں سے بھی یششری کو لے کر پوچھتاچ کی لیکن جب اس کا کوئی پتا نہیں چلا تو گرووار اور شکروار کی درمیانی رات کو ہی انہوں نے نزدیکی پولیس ٹیشن میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرا کومنس کی پڑھائی پوری کر یششری ایک کمپنی میں ڈاٹا انٹری آپریٹر کے طور پر کام کرنی ہے گھر والوں کے مطابق اس کا سرکل کافی لیمیٹیٹ تھا ایسے میں اس کی گمشدگی کو لے کر خود پولیس بھی حیرام تھی لیکن ابھی پولیس اس کے بارے میں کوئی پختہ جانکاری جھٹا پاتی تب دک شکروار اور شنیوار کی درمیانی رات کوٹنا کا علاقے میں ایک پیٹرول پمپ کے پاس پولیس کو ایک لاوریس لاش کے پڑے ہونے کی خبر ملی یہ لاش ایک لڑکی کی تھی اور اتفاق سے مرنے والی لڑکی کی عمر بھی بیس بائیس سال کے آس پاس تھی ایسے میں ارن پولیس نے یا ششی کے گھر والوں کو خبر دی تاکہ وہ لاش دیکھ کر یہ بتا سکیں کہ یہ لاش ان کی بیٹی کی ہے یا پھر کسی اور تھی پولیس اب تک لاش کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی اس کی حالت کافی خرام تھی اس کے جسم پر چاکووں کے کئی وار تھی یہاں تک کہ اس کے چہرے اور پرائیویٹ پارٹ کو پوری طرح سے ایک کچل دیا گیا تھا جسم کے کئی حصے لاوریس کتنوں کا نیوالہ بن چکے تھے مگر اتنا ہونے کے باؤجو لاش پر موجود کپڑوں اور اس کی کمر پر بنے ایک ٹیٹو کے سہارے گھر والوں نے اس کی پہچان کر یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ شندے پریوار کی بیٹی یا ششی کی ہی تھی جس کی گمشودگی کی ریپورٹ گھر والوں نے درج کروائی تھی لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یششی کی یہ حالت کس نہیں آخر اس لڑکی کی یا پھر اس کے گھر والوں کی کسی سے ایسی کیا دشمنی تھی اب پولیس نے گھر والوں سے پوچھتا شروع اصل میں پولیس یہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں لڑکی یا پھر اس کے پریوار کا کوئی پرانا دشمن تو نہیں ہے اور اسی تفتیش کے سلسلے میں پولیس کو یششی کے ساتھ ہوئی ایک پرانی واردات کا پتا چلا گھر والوں نے بتایا کہ سال دو ہزار اٹھارہ میں داؤد نام کا ایک ٹیکسی ڈرائیور یششی کو کافی پریشان کرنا اور اسی دوران اس نے یششی کا شوشن بھی کیا تھا اس کے بعد انہوں نے داؤد کے خلاف پوکسو ایکٹ کی دھاراؤں کے تحت ریپورٹ درج کروائی تھی اور داؤد کو پکڑ کر پولیس نے جیل پھیج دیا جسے بعد میں جیل سے رہائی مل گیا گھر والوں کا کہنا ہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد داؤد پھر سے یششی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس بار خود کے جیل جانے کا بدلہ لینا چاہتا تھا اسی نے سازیشن ان کی بیٹی کو باتوں میں فسایا اور خود سے ملنے بلایا اور موقع دیکھ کر اس کی حد کیا کریا داؤد نے جس بربر طریقے سے یششی کی جان لی اسے دیکھ کر صاف ہے کہ اس کے مند میں یششی اور اس کے گھر والوں کے لیے کتنی نفرت تھی اصل میں داؤد مول روپ سے کرناٹک کر رہنے والا ہے پولیس کی مانے تو یششی کے شوشن کے ماملے میں گرفتار ہو کر جیل جانے کے بعد جب اسے رہائی ملی تو پھر وہ جیل سے چھوٹ کر کرناٹک چلا گیا تھا لیکن اسی بیچ وہ نوی ممبئی واپس لوٹا تھا پولیس کو اپنی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن میں بھی اس بات کے ثبوت ملے ہیں CCTV کی ان تصویروں نے پہلے ہی یہ اشارہ دے دیا تھا کہ ارنگ کی رہنے والی 20 سال کی یششی شندے کا قادل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پرانا جانکار محمد داؤد شیخ ہے اور اب داؤد شیخ کو کرناٹک کے گلبرگا سے گرفتار کر پورن پولیس نے بھی اس بات پر اپنی مہر لگا دی ہے پولیس کی مانے تو داؤد نے شروعاتی پوچھتاچ میں یششی کی جان لینے کی بات قبول کر لی ہے آنروپی جب پکڑ دے آیا تو اس نے کچھ کچھ ایسی باتیں بنایا کہ جھگڑے کی مین کیا وجہ تھی اور کیوں اس نے چاکو سے عبار کر دیا لڑکی اسے ملنا نہیں جیسے چوڑیس تارک کو ملی پچیس تارک کو صبح سے اس کو بول رہا تھا کہ مجھے ملنے آ لڑکی جس کے لئے منہ کر رہی تھی لڑکی ملنے جا نہیں رہی تھی پھر اس نے پیس بک کے فوٹو اپلوڈ کے پھر آئی اور اس کو بار بار یہ ہی بول رہی تھی کہ تو فوٹو کو ڈیلیٹ کر یہ فوٹو کیوں رکھے جس کے لئے جسے ان کا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں جب گسیم میں اس نے اس کو مارا ہے ایسا اس کا بولنا ہے پولیس نے موقعہ واردات کے اردگرد کی CCTV فٹیج نکلوائی تو یہ کہانی تقریباً پوری طرح ساپ ہو گا آپ ہی دیکھئے کیسے یششی شندے گروہار کی دوپہر قریب دو بج کر سترہ منٹ پر خود ہی پیدل چل کر اس جگہ کی طرف جاتی ہوئی دیتھ رہی ہے جس جگہ اس کی لاش ملے جبکہ اس کے بمشکل پانچ منٹ بار دو بج کر بائیس منٹ کے آس پاس داؤد شیخ بھی اسی طرف جا رہا یعنی یہ دونوں پھٹے جس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دونوں گروہار کی دوپہر اسی جگہ پر تھے جہاں یششی کی لاش ملے یعنی اس کی حد تہا ہوئی لیکن یہ تو صرف ایک ثبوت ہے پولیس ستروں کی مانے تو اس کے پاس یعنی ششی کی سی ڈی آر موجود ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی داؤد شیخ سے بات ہوتی تھی اور گروہار کو اپنی موت سے پہلے بھی اس کی داؤد سے کئی بار بات ہوئی یہ سی ڈی آر اس بات کا اشارہ ہے کہ داؤد نے اسے فون کر ملنے بلائے تھا اور اس کی جان لے 25 تاریخ کو بھی داؤد ارن پہنچا تھا لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا اس نے اپنے ساتھ ہتیا کرنے کی سازش اور ہتیا کرنے کے لیے ہتیار یہ دونوں ساتھ لائے تھے داؤد نے بینگلور سے دو چاکو خریدے تھے جس میں سے ایک چاکو کا استعمال اس نے یششری شندے کی ہتیا کرنے کے لیے کیا 25 جولائی کو جب یششری شندے اور داؤد ملے تب داؤد نے پھر ایک بار شادی کی رٹ لگائی جس پر یششری شندے نے انکار کیا لیکن اس بار داؤد نے حملہ کر یششری شندے کی ہتیا کر دی فیلحال داؤد کی ساتھ دن کی پولیس کسٹڈی مل گئی ہے پولیس کو اور اب پولیس وہ ہتیار اور موبائل ضب کرنا چاہتی ہے جو داؤد نے استعمال کیے تھے تو واردات میں فیلحال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک